اسلام علیکم ناظرین میں محمد امرانہ رب دیکھ رہے ہیں اردو پڑھنا کیس طرح سیکھیں اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمر ایک سو سولہ ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو کی تسری کتاب تو چلیں شروع کرتے ہیں آج اور آج کا میرا چپٹر ہے پیپل پیپل جو درخت ہوتا ہے ان کے اوپر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپل یا بھی بڑھ کی طرح ہندوستان کا نامی درخت ہے اور یہاں کے سوا اور کہیں نہیں ہوتا اونچائی میں بڑھ کے برابر ہے بڑھ جو میں پچھلی ویڈیو کا اندر پڑھایا تھا بڑھ جو درخت ہوتا ہے ان کا چپٹر میں چلاتا میں پچھلی ویڈیو کا اندر بتا چکا ہوں بڑھ کے برابر ہے مگر اس کی چھتری چھوٹی ہوتی ہے اور پھول اس میں بھی نہیں لگتا چھوٹا ایسا گول پھل آتا ہے اسے پیپلی کہتے ہیں یہ آدمی کے کھانے کی نہیں ہوتی پرندے اسے مزے سے کھاتے ہیں ڈال ڈال پات پات پھرتے ہیں پل پلیاں کترتے ہیں کچھ کھاتے ہیں کچھ نیچے پھینک دیتے ہیں توتوں کا جھنڈ پیپل پر بیٹھا ہو بیٹھا ہو اور تم اس کے نیچے جا نکلو تو ایسا معلوم ہوگا گویا پیپلوں کا مح برس رہا ہے محمنہ بارش پیپلوں کا مح برس رہا ہے جدر ہم الٹا لیتے ہیں اس کا پتہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اس کی سبزی اس کا کرارہ پن اور چکناہٹ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے شکل میں گول نوکدار ہے لڑکے اس کے پیتے بناتے ہیں پیپل کی لکڑی بودھی ہوتی ہے کہیں کہیں دروازوں کے بنانے میں کام آتی ہے اس کا سایہ بھی گھنا ہوتا ہے مگر آم یا نیم کے برابر نہیں ہوتا جب کبھی جاڑے کا توڑ ہوتا ہے بعض جگہ اس کے پتے مویشیوں کو کھلاتے ہیں مویشی ملک گائے بھینج جو ہوتے ہیں جانور ٹہنیاں توڑ کر لاتے ہیں مویشی پتے پتے کھا لیتے ہیں لکڑی چھوڑ دیتے ہیں انہیں سکھا کر جلاتے ہیں بعض لوگ بڑھ سے بھی بڑھ کر اسے پوجھتے ہیں مگر ہمارے مذہب میں قدعہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پوجھنا اور اسے اپنا حاجت روا جاننا شرک ہے اور شرک کرنے والے پر دوزخ میں عذاب ہوگا جس سے اسے نجات نہ ملے گی بچو تم کبھی شرک نہ کرنا دوزخ کی آگ اور اس کے عذاب سے ڈرو دوزخ جہاں کی آگ سوئی کے ناکے کی برابر دنیا میں آئے تو سارا جہاں جل بھن کر خاک سیاہ ہو جائے سیاہ منہ کالا و دوزخ جہاں کا تھوہڑ تھوہڑ جو دوزخیوں کی غیظہ ہے مذہب کھانا ہے تھوہڑ جو چیزیں ایسا کڑوا ہے کہ سارے جہاں کی مٹھائیاں مٹھائیوں میں ذرا بھی ڈالا جائے تو مٹھاز کا نام و نشان تک نہ رہے و دوزخ جہاں کے رہنے والوں کو پانی کی جگہ ابلتی ہوئی پیپ اور گرم لہو پینے کو ملے گا بتائیں جسے پیتے ہی ہونٹ سوج جائیں گے اتڑیاں اتڑیاں جل کر پیٹ سے نکل پڑیں گی و دوزخ جہاں کے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی ایسی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی جائیں گی کہ اگر ان میں ایک بھی یہاں لائے تو آدمی تو دردناک پہاڑ کے پہاڑ دب کر چکنا چور ہو جائیں گے و دوزخ جہاں کے و دوزخ جہاں کے متکبر امیروں کی گردنوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کے توق ڈالے جائیں گے اور آگ ہی کے کوڑے ان کے مارے جائیں گے اسی مصیبت میں وہاں کے رہنے والوں کے بدن ہزاروں دفع جل بھن جائیں گے اور پھر نئے سیرے سے بنا دیے جائیں گے مگر وہ عذاب اس عذاب سے چھٹکارہ نہ پائیں گے روئے یا پیٹیں کوئی فریاد نہ سنے گا اس کے عذاب میں اس کے ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی یہ سب چیزیں جن کا ذکر ہوا وہاں موجود ہیں جس طرح اللہ تعالی نے یہاں آگ تھوہڑ پیپ اور لہو پیدا کیا ہے دوزخ میں بھی اس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اور یہاں کی نسبت وہاں کی آگ میں زیادہ جلن اور تھوہڑ میں زیادہ کڑواہٹ رکھی ہے جس طرح دنیا کی چیزوں سے ہم کبھی انکار نہیں کر سکتے اسی طرح کوئی وجہ نہیں کہ ہم دوزخ کی چیزوں سے انکار کریں اور اگر کوئی شخص ان سے انکار کرے تو وہ بے شک خدا تعالی کی قدرت اور طاقت کو نہیں سمجھتا اور اس کی عظمت کو نہیں جانتا خدا یا تو ہمیں ایسی باتوں سے بچا اور دوزخ کی آگ سے آگ کے لائق نہ بنا آمین سم آمین آج کے لئے میرا سبق اتنا ہی رہے گا اگلی ویڈیوز میں شیشم جو درخت ہوتا ان کے اوپر میں آپ پڑھاؤں گا امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے شرک کے اوپر آپ ان سے بچیں گے ہم بھی بچیں گے آپ کو بھی بچنا ہے اور اللہ تعالی ہم سبی کو دوزخ کی آگ سے بچائے آمین ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ